سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بیکر اس آر جے میں دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یامہ کی طرف سے یامہ ایف جیڈ ایس جہاں دوستو یامہ ایف جیڈ ایس ایک سو پچپن سیسی کی بائیک ہے آپ سبی کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے لیکن دوستو انیٹولر مارکٹ میں کیا ہی کہنا ہے دوستو اگر یامہ ایک سو پچی سیسی میں یہ بائیک کو لانچ کرتی ہے تو کیا کیا فیچرز ملے گا کیا اون روڈ شارم پرائز ہوگا کیا مائلیج ہوگا اور کب تک یامہ کمپنی اس بائیک کو انیٹولر مارکٹ میں نیو اوتار کے ساتھ لانچ کرے گی یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلے دوستو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں میرے بھائی کیونکہ بائیک سے ریلیٹیڈ اس چینل پر ویڈیوز ملتی رہتی ہے دیکھیں سب سے پہلے بات کریں گے فیچرز کے بارے میں تو جیسے کی دوستو ایف جیٹس کا لوگو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ویسے ہی بالکل سیم لوگو دیکھنے کو ملے گا بات کریں گے دوستو ہیڈ لائٹ کے بارے میں تو ہیڈ لائٹ ملے گا فرنس آپ کو فولی ایل ایڈی اور ساتھ میں آپ کو ڈی آر ایل ایڈ بھی دیکھنے کو مل جائے گا بات کریں گے دوستو کنسول کے بارے میں تو کنسول ہوگا آپ کو یہاں پہ فولی ڈیجیل دیکھنے کو مل جائے گا جس میں کہ آپ کو بلوتوٹ کنیکٹیوٹی یہ سارا فیچرز آپ کو کنسول میں دیکھنے کو مل جائے گا آگے بات کریں گے دوستو فرنس شوکر کے بارے میں تو یہاں پہ آپ کو ٹیلیس کو بھی فرک سیسپنسن دیا جائے گا یاما کی طرف سے انجن کے بارے میں بات کریں دوستو تو جیسا کہ یاما ایف جیس ایک سو پچپن سی سی کا انجن ہے تو ایک سو پچی سی سی میں اگر آتی ہے تو ایک سو پچی سی سی انجن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پاور کے اگر بات کی جائے تو لگ بھک آپ کو یہاں پہ ایلیون پیس کا پاور دیکھنے کو ملے گا این نائن این ایم کا ٹورک دیکھنے کو مل سکتا ہے آگے بات کریں گے دوستو ریئر لک کے بارے میں تو دیکھیں ٹائر ہیگر تو دیکھنے کو نہیں مل سکتا ہے بٹ یہاں پہ آپ کو ریئر میں ڈرم بریک اپ فیچرز تو کافی بہتر رہے گا آگے بات کریں گے دوستو پرائز کے لے کر تو جیسا کہ دوستو یاما ایپ جیڈ ایس کا پرائز اپروکس ایک لاکھ چالیس زیر کے آس پاس میں ہے تو اس کا دوستو اونڈوڑ شروم پرائز ایک لاکھ پندرہ ہزار کے آس پاس اگر بائک لانچ ہوتی ہے تو ایک لاکھ پندرہ ہزار تک اس کا اونڈوڑ شروم پرائز انڈیڈولر مارکٹ میں جائے گا بات کرتے ہیں دوستو مائلیج کے بارے میں تو جیسا کہ ایاما ایپ جیڈ ایس کا جو مائلیج ہے وہ مائلیج آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو 50 to 55 کا مائلیج دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ایپ جیڈ ایس کا دوستو مائلیج آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 62, 65, 70 تک آپ کو مائلیج دیکھنے کو مل جائے گا اب جائر سی بات ہے کم سی سی کی بائک زیادہ مائلیج دیتی ہے اور زیادہ سیسی کے بھائی کم مائلیج دیتی ہے یہ آپ سبی کو بتا ہے ٹھیک ہے اب بات کریں گے دوستو کہ یامہ کب تاکی انٹولر مارکٹ میں بھائی کو لانچ کر رہی ہے تو میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یامہ کے طرف سے کوئی بھی اوفیسیل نیوز نہیں ہے کہ یامہ ایف جیڈ ایس کو انٹولر مارکٹ میں اتارا جائے لانچ کیا جائے لیکن دوستو جیدی آپ لوگ ڈیمان کرو گے کہ ایف جیڈ ایس انٹولر مارکٹ میں آنا چاہیے تو آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کمپنی ہر ایک یوٹیوبر کا ویڈیوز دیکھتی ہے اور اس میں جو کومنٹس ہوتا ہے یعنی آڈینس کا کیا رائے ہے یعنی آڈینس کا کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے وہ پڑھتی ہے تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو میں کم سے کم سو کومنٹ کرتے ہو کہ بھائی آما ایف جیڈ ایس انٹولر مارکٹ میں ایک سو پچیس سی میں آنا چاہیے تو ضرور یہ آما کمپنی لانچ کرے گی اس کا ایک جندہ سا مصال میں آپ کو دے دوں کیونکہ میں آج سے قریب چھے مہنے پہلے ویڈیو بنایا کرتا تھا کہ بھائی ٹو ٹو اینٹولر مارکٹ میں ری لانچ ہوگی تو سبھی لوگ ساتھ دیئے کہ بھائی ٹو ٹو اینٹولر مارکٹ میں ری لانچ ہوگی ہے ٹھیک یعنی ری لانچ کر دیا ہے یعنی درستہ اوڈینس کا ڈیمانڈ کہیں نہیں کہیں مانا ہے تو آپ لوگ کومنٹ کیجئے یام آج ایس ایک سو پچیس سی میں آنا چاہیے کومنٹ کیجئے